تین دعائیں جو سوتے وقت آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اس میں سب سے پہلی دعا حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنا دائیں ہاتھ دائیں رخصار مبارک کی نیچے رکھ کے یہ دعا پڑھتے اللہم بی اسمی کا اموت و احیاء ترجمہ اس کا یہ ہے الہی تیرے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوں گا دوسری دعا سوتے وقت آیت القرصی پڑھنی چاہیے اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک ہی حفاظت کرنے والا رہے گا اور صبح تک شیطان پاس نہ بٹکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء واسع کرسیه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وَهُوَ الْعَلِيمُ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی زندہ ہے تھامنے والا نہیں آتی ہے اس پر اونگ اور نانید اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے جانتا ہے سب جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے اور نہیں آہاتا کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلوم چیزوں سے مگر جس قدر وہ چاہے چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں پر اور زمین پر اور نہیں تھکا سکتی اس کو حفاظت ان دونوں کی اور وہ بلند ہے عظمت والا تیسری دوائے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں لیکن یہ بہت خوبصورت دوائے اور وہ دوائے یہ ہے بِاسْمِكَ رَبِّ وَدَعْتُوا جَنْبِ وَبِكَ رُفَعُهُ اِنَّمْسَكْتَ نَفْسِي فَرْحَمْهَا وَإِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَضْحَا بِمَا تَحْفَضُ بِعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ آپ ہی کے نام سے اے رب رکھتا ہوں اپنا پہلو اور آپ ہی کی مدد سے اٹھوں گا اگر روک لی آپ نے میری جان تو اس پر رحم کر اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کر جیسے ہی حفاظت کرتا ہے تو اپنے نیک بندوں کی